اس ویڈیو میں انڈیکشن موٹر کے مطلقہ دو ٹاپک کی وضاحت کریں گے ایک یہ کہ ایکولینٹ سرکٹ انڈیکشن موٹر کا کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ انڈیکشن موٹر ٹرانسفارمر کی طرح کس طرح سے عمل کرتی ہے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ٹرانسفارمر میوچل انڈیکشن کے اصول پر کام کرتا ہے پرائمڈی سے سیکنڈ کی طرف جو انرجی منتقل ہوتی ہے وہ میوچل انڈیکشن کے ذریعے ہوتی ہے تو انڈیکشن موٹر بھی انڈیکشن کے اصول پر کام کرتی ہے اور اس میں بھی دو سرکٹ ہوتے ہیں ایک پرائمڈی سرکٹ اور دوسرا سیکنڈی سرکٹ پرائمڈی سرکٹ کو سپلائی کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور سیکنڈی سرکٹ میں میوچل انڈیکشن کے ذریعے والٹیج پیدا ہوتے ہیں کرن چلتی ہے فلکس پیدا ہوتا ہے پھر اس میں ٹارک پیدا ہوتا ہے تو یہ سیمیلیٹیز ہیں کہ ٹرانسفارمر اور انڈیکشن موٹر دونوں الیکٹر مگنٹنگ انڈیکشن کے اصول پر کام کرتے ہیں دونوں کے دو دو سرکٹ ہوتے ہیں پرائمڈی سرکٹ کو سپلائی کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور سیکنڈی سرکٹ میں میوچل انڈیکشن کے ذریعے والٹیج پیدا ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم ٹرانسفارمر کی طرح انڈیکشن موٹر کے بھی پیرامیٹر دیکھیں اور اس کا ایکولینڈ سرکٹ بنائیں تو وہ ٹرانسفارمر کے مشابہ بنتا ہے ٹرانسفارمر میں بھی جو پرائمڈی سرکٹ ہوتا ہے اس میں پرائمڈی ونڈنگ کی جو ریجسٹنس ہے اس کو آر ون سے ظاہر کرتے ہیں وی ون جو اپلائیڈ وولٹیج ہوتے ہیں اور لیکر ریکٹنس کی وجہ سے جس کو ہم فرضی ریکٹنس تصور کرتے ہیں اس کو ایکس ون سے ظاہر کیا جاتا ہے نو لوڈ کنڈیشن میں جو کرنٹ چلتی ہے اس کو آئی نارڈ کہتے ہیں اور وہ میگنیڈائزنگ برانچ آر نارڈ اور ایکس نارڈ جو پیردل میں جڑی ہوتی ہیں ان میں گزنے والی کرنٹس کے ویکٹر کے مجموعہ کے برابر ہوتی ہیں تو اگر ہم ٹرانسفارمر کا اور انڈیکشن موٹر کا ایکولینڈ سرکٹ کمپیر کریں تو پرائمری کے جو پیرامیٹرز ہیں جس میں اپلائیڈ والیج پی ون آر ون ایکس ون آر نارڈ ایکس نارڈ یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ٹرانسفارمر کے بلکل مشابہ ہوتا ہے اب سیکنڈ ہی سرکٹ میں جو والی انڈیوز ہوتے ہیں اس کو ای ٹو سے ظاہر کیا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ ساکن حالت میں روٹر سرکٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان میں اور ٹرانسفارمر کے پیرامیٹرز میں کیا چینج ہوتی ہے تو سیکنڈ ہی سائٹ میں جو والی انڈیوز ہوتے ہیں ای ٹو بلکل ٹرانسفارمر کی طرح میٹرز انڈیکشن کے ذریعے انڈیوز ہوتے ہیں سیکنڈ ہی ونڈنگ کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو آر ٹو سے ظاہر کرتے ہیں یعنی جو روٹر سرکٹ میں ونڈنگ بنائی گئی ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ آر ٹو ہے ایکس ٹو سے مراد لیکیج فلکس کی وجہ سے جو رییکٹنس ہم فرضی طور پر کنسیڈر کرتے ہیں وہ ایکس ٹو ہوتی ہے اب ایک فرق یہ ہے کہ ٹرانسفارمر میں ہمیں سیکنڈ ہی سائٹ پر ٹرمینل وولڈج وی ٹو ملتے ہیں لیکن انڈیکشن موٹر میں چونکہ سیکنڈ ہی سرکٹ مسکل طور پر شارٹ سرکٹڈ ہوتا ہے اس لئے ہمیں سیکنڈ ہی سائٹ پر جو ٹرمینل وولڈج ہے وہ وی ٹو نہیں ملتے ہیں دیکھیں رننگ کنڈیشن کے دوران جو پیرامیٹرز ہیں انڈیکشن موٹر کے وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں جیسے کہ رننگ کنڈیشن کے دوران روٹر سرکٹ میں جو پیدا ہونے والی وولڈج ہوتے ہیں وہ سلپ کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں ہم اس کو ای ٹو کی وجہے ای آر لکھتے ہیں یا ای ٹو آر لکھتے ہیں اور اس کا فامولہ ہوتا ہے سی ٹو یعنی ساکن حالت میں پیدا ہونے والی وولڈج ملٹیپلائی بائی سلپ آر ٹو میں کوئی چینج نہیں آتی لیکن جو سرکٹ کی ریاکٹنس ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ریاکٹنس ہوتی ہے وہ ٹو پائی ایف ہیل کے برابر ہے چونکہ رننگ کنڈیشن کے دوران فرکینسی بھی چینج ہو جاتی ہے اور جو ریاکٹنس ہوتی ہے سرکٹ کی وہ فرکینسی پر ڈیبینڈ کرتی ہے اس لیے یہ ریاکٹنس بھی ایک ویریابل پیرامیٹر ہے جس کو ہم ساکن حالت میں ایکس ٹو اور رننگ کنڈیشن میں ایکس آر لکھتے ہیں جو کہ برابر ہوتا ہے ایکس ایکس ٹو کے اسی طرح جو سرکٹ کی کرنٹ ہے آئی ٹو وہ بھی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ کرنٹ وولڈج اور ایمپیڈنس کی ریشو ہوتی ہے تو وولڈج اور ایمپیڈنس کی چینج ہونے سے جو رننگ کنڈیشن میں کرنٹ ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے اب اگر انڈیکشن موٹر کا ایکلنٹ سرکٹ بنائیں جو بیسک ایکلنٹ سرکٹ ہے تو اس میں دیکھیں کہ انڈیکشن موٹر کے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں اس میں اگر گھوڑ سے دیکھیں تو V1 اپلائیڈ وولڈج ہے R1 سٹیٹر سرکٹ کی ریزیسٹنس X1 سٹیٹر سرکٹ کی رییکٹنس I0 no-load پہ چلنے والی کرنٹ IW no-load کرنٹ کا ایکٹیو کمپننٹ IμU no-load کرنٹ کا رییکٹیو کمپننٹ R1 ایکسائٹنگ ریزیسٹنس X0 ایکسائٹنگ رییکٹنس اور E1 سیلف انڈیکشن کے وجہ سے پیدا ہونے والے بولٹیج ہیں یہ سارے کے سارے سٹیٹر سرکٹ کے پیرامیٹرز ہیں جو ٹرانسفارمر کے بلکل مشابہ ہوتے ہیں اب سٹیٹر اور روٹر کے درمیان air gap ہے یہ ایک ڈیفرینس ہے ٹرانسفارمر اور انڈیکشن موٹر میں کہ ٹرانسفارمر میں ایک ہی core کے اوپر دونوں وائنڈنس ہوتی ہیں تو ان کے درمیان کوئی air gap نہیں ہوتا ایک مگنٹک core ہوتی ہے لیکن انڈیکشن موٹر میں سٹیٹر اور روٹر کے درمیان air gap ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو انڈیکشن موٹر ہے اس کی leakage ڈیکٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی mechanizing current بھی no load current بھی زیادہ ہوتی ہے دیکھیں گے سیکنڈی سائٹ پہ یہ رننگ کنڈیشن کے پیرامیٹرز ہیں کہ سیکنڈی سائٹ پہ جو voltage induce ہو رہے ہیں air وہ se2 کے برابر ہے یہ رننگ کنڈیشن میں روٹر سرکٹ میں پیدا ہونے والی voltage ہیں r2 سے مراد روٹر سرکٹ کی resistance اور sx2 جس کو basic circuit میں جو basic equivalent circuit ہے اس میں variable show کیا گیا ہے کہ یہ frequency کے لحاظ سے change ہوتا رہتا ہے اور IR اس میں router current ہے running condition میں یہ بھی change ہوتی رہتی ہے تو یہ induction motor کا basic equivalent circuit ہے جس میں ساری values کو per phase دکھایا گیا ہے یہ جو basic equivalent circuit ہے اس میں router impedance کی وضاحت نہیں کی گئی کیونکہ router circuit کی جو impedance ہے وہ change ہوتی رہتی ہے load کے change ہونے سے تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ والی diagram دیکھیں کہ اس میں یہ جو پہلی ڈائیگرام ہے اس میں r2 router circuit کی resistance ہے یہ variable parameter جو frequency کے لحاظ سے change ہو رہا ہے یہ router کی resistance ہے اور یہ router circuit کے voltage ہے یہ تو ہم نے basic equivalent circuit میں اس کو دکھایا لیکن عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب router کے اوپر load ڈالا جاتا ہے یعنی motor پہ جب load ڈالتے ہیں تو اس کی speed جون جون ہم load ڈالتے جاتے ہیں gradually change ہوتے جاتی ہے تو speed کے change ہونے سے slip change ہوتی ہے اور slip کے change ہونے سے reactance change ہوتی ہے current change ہوتی ہے voltage change ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ assume کریں کہ جو ایک basic parameter ہے جو ان تمام parameters کو change کر رہا ہے وہ load resistance ہے تو اس سرکڑ میں ہم نے assume کر لیا کہ جو باقی parameters ہیں جیسے اس میں reactance ہے current ہے voltage ہے یہ change نہیں ہوتے کیونکہ یہ dependent ہے speed پہ اور speed dependent ہے load resistance پہ روٹر سرکڑ کی resistance ہے r2 اس کو ہم نے consider کر لیا کہ یہ chain ہو رہی ہے slip کے مطابق اب یہ دو resistance کا مجھوہ ہے ایک تو روٹر سرکڑ کی وانڈنگ کی resistance ہے اور دوسری اس میں اس کے اوپر جو mechanical load ڈالا گیا ہے اس کی equal and electrical resistance ہے تو electrical resistance کو معلوم جو mechanical resistance ہے اس کو ہم نے equal and electrical میں اگر convert کرنا ہو تو ہم یہ جتنے بھی parameters ہیں ان کو constant consider کرتے ہیں جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ یہ sx2 ہے یہ variable ہے r2 chain نہیں ہو رہی er لیکن یہاں پہ ہم شامل کر رہے ہیں کہ e2 ہے یعنی کہ اس سرکڑ میں ہم نے تمام parameters کو constant consider کر لیا اور جو resistance ہے electrical resistance اور mechanical resistance basically ہم mechanical resistance کو variable consider کر رہے ہیں لیکن یہ ایک combined resistance کی value r2 over s جو کہ electrical resistance اور mechanical resistance کا مجموع ہے اس کو الائدہ کرنے کے لیے separate کرنے کے لیے ہم اس میں formula اس طرح سے use کر سکتے ہیں کہ r2 over s یہ ہمارے پاس value ہے جو variable resistance ہے electrical اور mechanical یہ برابر ہے r2 over s کے اس میں ہم کہ سکتے ہیں کہ r2 mathematically اس کو اخصص کرنے کے لیے دونوں resistance کو separate کرنے کے لیے ایک value کا ہم بات ہے کہ r2 rotor circuit کی وانڈنگ کی resistance ہے اب ہم نے mechanical resistance کو معلوم پر ہے اس کے لیے formula بنا رہے ہیں r2 over s is equal to r2 over s r2 کو ایک دفعہ جمع کر رہے ہیں اور ایک دفعہ minus کر رہے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ r2 اس میں separate ہو گئی plus اس میں ہم کامل لے لیں r2 اور یہ آجائے گا 1 over s minus 1 اب next دیکھیں کہ یہ formula بنائیں گا r2 روٹ سرکر کی resistance ہے r2 into اس پہ LCM لیں s یہ آجائے گا 1 minus s اب دیکھیں کہ دونوں resistance جو ہیں وہ اس میں separate ہو چکی ہیں r2 جو router circuit کی resistance ہے اور r2 into 1 minus s over s mechanical resistance ہے جو equivalent electrical resistance کے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس value کو کہ یہ برابر ہے rl کے یعنی load resistance کے اب دیکھیں یہ جو تیسرا circuit بنایا گیا اس میں اس value کو لکھا گیا ہے کہ اب router circuit کے parameters ہیں وہ سارے کے constant ہیں صرف ایک parameter ہے جو load resistance ہے جو load change ہوتا ہے اس کی ویجہ سے speed change ہوتی ہے باقی سارے parameters change ہوتے ہیں تو e2 router circuit میں پیدا ہونے والے voltage x2 router circuit کی ہوگا rl is equal to r2 into 1 minus s over s ایسے مراد اس میں slip ہے اب ہم جو induction motor کا equivalent circuit ہے باہوالہ stator وہ بنا سکتے ہیں اس میں دیکھیں کہ جتنے بھی یہ parameters ہیں چونکہ ہم نے circuit بنانا رہ for to stator stator کے parameters to change نہیں ہوں گے router circuit parameters change ہو جائیں گے primary side parameters stator side as it is v1 i1 i1 r1 resistance stator circuit x1 leakage rektance z1 impedance magnetizing branch circuit r x i w i 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 e2 کو ہم نے equivalent کر لیا e2 dash اس کو لکھتے دیتے ہیں اب دیکھیں کہ second side voltage جب primary side پہ لے کے جانا ہو تو اس کی اپنی value کو k k ساتھ divide کرتے یعنی یہ formula e2 over k k k transformation ratio ہے تو اس کو ہم نے equivalent کر لیا بہوالا stator e2 ڈیش یہ secondary root circuit کی voltage بہوالا stator side بہوالا primary side e2 over k اسی طرح جو x2 ڈیش ہے یہ equivalent vietance ہے بہوالا stator جو کے برابر ہوتی x2 over k square اس ہی منا transformation ratio اسی طرح r2 ڈیش برابر r2 over k square کے اور i2 ڈیش جو secondary circuit کی resistance ہے اس کو بہوالا جب stator بیان کرتے ہیں تو یہ برابر ہوتی ہے i2 multiply by k اسی طرح جو load resistance r2 ڈیش یا اس کو r l ڈیش بھی لکھ سکتے ہیں اس میں صرف جو resistance ہے اس کو ہم نے بہوالا stator بیان کیا تو یہ ہو جائے گی r2 over k square into 1 minus s over s اس طرح سے ہم induction motor کا equivalent circuit بناتے ہیں جس میں router circuit کے جتنے بھی parameters ہیں اس کو primary side پہ stator side پہ منتقل کر دیا جاتا ہے اس میں جو زیادہ اہم بات ہی وہ یہ ہی ہے کہ جو router circuit کی mechanical resistance ہے جس کو ہم نے معلوم کیا جاتا ہے